ہیلو گائز اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل لاری فوڈ ہب کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوب گائز آپ لوگ بہت ہی اچھے ہوں گے اور آپ کو اور بھی اچھا کرنے کے لیے لاری فوڈ ہب لے کر آئی ہے آپ کے لیے نیو نیو ریسپی بیکوز کھانا بنانا ہوا اور بھی ایزی کیونکہ آپ کے پاس ہے لاری فوڈ ہب کی ریسپی اور ہاں گائز اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو پلیز گائز سبسکرائب مائی چینل اینڈ ہیٹ ڈی بیل آئیکن جس سے کہ ہمارے چینل کی ساری نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچیں آج گائز بکریت اسپیچل ریسپی میں آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں مو کی بہت زیادہ فیمس انگشتی کی ریسپی آئی ہوب گائز آپ کو یہ ہماری مو کی بہت زیادہ فیمس انگشتی کی ریسپی پسند آئے گی تو پلیز گائز ویڈیو پورا اینڈ تک دیکھئے گا تو چلے گائز اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں گائز میں 1 کےجی مٹن کا گوش لوں گے اور اس کو گائز ہم اسٹیو گوش بنائیں گے یہاں گائز میں اچھے سے واش کر کے 1 کےجی مٹن ایڈ کر رہی ہوں آپ چاہے گائز تو بیف کا بھی بنا سکتے ہیں بٹ یہاں گائز میں مٹن کا بنا رہی ہوں یہاں گائز میں 1 کےجی تک مٹن لی ہوں یہاں پہ میں باریک کٹا ہوا پیاز ایڈ کر رہی ہوں سات سے آٹھ گائز میں یہاں پہ میڈیم سائز کا باریک کٹا ہوا پیاز ایڈ کر رہی ہوں نیکسٹ گائز اب ہم اس میں ایڈ کریں گے سوخہ لال مرچ آٹھ سے نو پیز ہم یہاں پہ سوخہ لال مرچ ایڈ کر رہی ہوں نیکسٹ گائز اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہلدی پاورڈر ایک سی ڈیر چمچ تک ہم اس میں ہلدی پاورڈر ایٹ کریں گے نیکسٹ ہم نمک ایٹ کیے ہیں نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ایٹ کی جگہ یہاں گئیس میں ایک سے دیر چمچ تک نمک ایٹ کی ہوں آپ اپنے نمک کی کونٹیٹی اپنے حساب سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں نیکسٹ ہم اس میں ایٹ کریں گے دو بڑی الائچی ایک دال چینی کا ٹکڑا نیکسٹ ہم اس میں ایٹ کریں گے کالی مرش لونگ سارے یہاں گئیس میں کھڑے گرہ مسالے ایٹ کر رہی ہوں ایک سے دیر چمچ گئیس ہم اس میں زیرا ایٹ کریں گے نیکسٹ گئیس اب ہم اس میں ایک چمچ تک بلیک پیپر ایٹ کریں گے دو سے تین گئیس ہم اس میں ایٹ کریں گے تیش پتے نیکسٹ گئیس ہم اس میں ایٹ کریں گے جنجر گارلک پیسٹ یہاں گئیس میں تین چمچ ادرک اور تین چمچ گئیس میں یہاں پر لیسن کا پیسٹ ایٹ کروں گی نیکسٹ گائز ہم اس میں ایک سے ڈیر چمچ تک ایٹ کریں گے زیرا اور کالی مرچ کا پیسٹ یہ بلکل آپشنل ہے اگر آپ ایٹ کریں تو بڑی آئے نہیں تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں نیکسٹ گائز اب ہم اس میں ایٹ کریں گے مسترڈ آئل یہاں گائز میں چار بڑے چمچ مسترڈ آئل ایٹ کروں گی اور ان سب کو گائز ہم اچھے سے مکس کر کے اسے گائز ہم 30 سے 35 منٹ تک میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہم اس کو کک کریں گے اور ہاں گائز اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے تو پلیس گائز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجے گا اور بیل آئیکن کو ضرور ہٹ کیجے گا جس سے کہ ہمارے چینل کی ساری نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچیں اور ہاں گائز بکرید اس پیشل میں میں نے اس سے پہلے چٹکارہ پوٹی اور سیکھ بوٹی کی بھی ریسپی شیئر کیے تو پلیس گائز ویڈیو ضرور دیکھئے گا اس کو گائز ہم 30 سے 35 منٹ تک لو ٹو میڈیم فلیم پہ کک کریں گے اب دیکھ سکتے ہیں گائز یہاں پہ ہمارا اس کی گوش بلکل ہی ریڈی ہو گیا ہے گوش تو ریڈی ہو گیا ہے گائز اب انگشتی کے لیے ہم روٹی تیار کر لیتے ہیں یہاں گائز میں گہوں کا آٹا لی ہوں اب ہم اس میں ایٹ کریں گے نمک اور گائز ہم اس میں ایٹ کریں گے ہلدی پاورڈر یہاں گائز میں 2 چمش نمک اور 1.5 چمش تک ہم اس میں ہلدی پاورڈر ایٹ کریں گے اور ایک اچھا سا ٹائٹ پوفیکٹ ڈو تیار کر لیں گے ہم آٹے کو بہت زیادہ سوفٹ نہیں گوندیں گے ہم اس کو تھوڑا سا ٹائٹ ہی گوندیں گے آٹے کو گائز ہم بہت زیادہ نہ ٹائٹ گوندیں گے اور نہ ہی بہت زیادہ سوفٹ ہم کم پانی میں ایک پرفیکٹ ڈو تیار کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں گائز یہاں پہ میں پرفیکٹ ڈو تیار کر کے رکھی ہوں اور اس کو گائز ہم دس منٹ تک ایسے ہی چھوڑ دیئے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نہ بہت زیادہ تھک ہے اور نہ ہی بہت زیادہ سوفٹ ہے تو چلیے گائز اب ہم اس کی روٹیاں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں گائز ہم روٹی سے اس کو تھوڑا سا موٹا بے لیں گے اس لئے ہم لوئی کو تھوڑا سا بڑھا لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں گائز اس کو ہم ہلکے ہلکے آتوں سے ایک پرفیکٹ روٹی تیار کریں گے ہم گائز اس کو روٹی کی طرح پتلا نہیں رکھیں گے اس کو گائز ہم تھوڑا سا موٹا ہی رکھیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں گائز روٹی کی تھکنس ہم کو کتنی رکھنی ہے نہ بہت پتلا اور نہ ہی بہت زیادہ موٹا آپ کو بھی گائز اتنی ہی تھکنے سکتے ہیں اور روٹی کو گائز ہم اس کو فلائیں گے نہیں ہم اس کو فلکا نہیں کریں گے ہم اس کو دونوں سائٹ سے اچھے سے سیک لیں گے الٹ پلٹ کے گائز ہم اس کو دونوں سائٹ سے اچھے سے سیک لیں گے نہ یہ کچھا رہے اور پیٹ اس کو گائز ہم فلائیں گے نہیں ہم دونوں سائٹ سے اس کو اچھے سے سیک لیں گے سیم پروسس کر گئے گائز ہم ایسے ہی اپنے انگشتی کی ساری روٹیاں تیار کر لیں گے آپ دیکھ ستے ہیں گائز یہاں پہ میں نے ساری روٹیاں تیار کر لی ہیں ہلکا سا تھنڈا ہونے کے بعد ہم اس کو کٹ کریں گے یہاں میں کیچی کی ہلف سے اس کو کتلما کتلما شیپ میں کٹ کروں گی آپ چاہیں گائز تو اس کو سکوائر میں بھی کٹ کر سکتے ہیں جیسا آپ چاہیں گائز روٹی کو آپ ویسا کٹ کر سکتے ہیں بٹ یہاں گائز میں اس کو کتلما شیپ میں ہی کٹ کروں گی آپ چاہیں گائز تو یہاں پہ چاکو سے بھی کٹ کر سکتے ہیں بٹ گائز یہاں پہ میں ایزلی ہم اسے سیزر سے کٹ کریں گے ہم اس کو گائش کتلما شیپ میں کٹ کر لیں گے اپنی ساری روٹیوں کو گائش سیم ایسے ہی ہم کٹ کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں گائش یہاں پہ میں نے ساری روٹیوں کو کتلما شیپ میں کٹ کر لیا ہے آپ چاہیں گائش تو اس کو سکوائر میں بھی یا آپ جیسا چاہیں اس کو روٹیوں کو کٹ کر سکتے ہیں نیکسٹ گائش اب ہم گوش کو اچھے سے گرم کر کے اس میں ساری روٹیوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے ہم گوش میں ایٹ کر دیں گے اور روٹیوں کو گائز ہم گوش میں اچھے سے مکس کر دیں گے ہم لو فلیم پہ 5 سے 7 منٹ تک دم پہ اس کو لگ دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں گائز یہاں پہ ہماری مو کی بہت زیادہ فیمس انگشتی کی ریسپی تیار ہو گئی ہے آئی ہاپ گائز آپ کو یہ ہماری انگشتی کی ریسپی پسند آئی ہوگی اور اگر گائز آپ کو یہ ہماری ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز گائز لائک کیجئے کومنٹ کیجئے شیئر کیجئے اور ہاں گائز سبسکرائب کے نہ مت بھولیے میل آئیکن کو تو ضرور ہٹ کیجئے جس سے کہ ہمارے چینل کی ساری نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ یہ پاس پرچے اور ہاں گائز بکریت اس پیشل میں میں نے اس سے پہلے چٹکارہ بوٹی اور سیگ بوٹی کی بھی ریسپی شیئر کیے تو پلیز گائز ویڈیو ضرور چیک آؤٹ کیجئے گا میں آپ سے پھر ملوں گی ایک نئے ویڈیو کی ساتھ تب تک لے بابائٹی کل آفیس